بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان امید ہے دوستو آپ پھریت سے ہوں گے آج میں اگتہائی علم و شبری سمندر پار پاکستانیوں کے لئے سنانے جا رہا ہوں پاکستان کی جو اٹھ ملین سے زیادہ سمندر پار پاکستانی رہتے ہیں پاکستانی بائی جو مختلف ملکوں میں دنیا کے تمام برعظموں میں جو محنت کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں اپنی ملک کا نام روشن کرتے ہیں اور ملک کے لئے عرب روپائے کا ضرور مبادلہ کماتے ہیں جو کہ اس وقت اٹھ ملین سے زیادہ پاکستانی ہیں ان پاکستانیوں کو وزیر عظم پاکستان نے بقائدہ طور پر ووٹ کا حق دینے کا قانون تیار کر دیا ہے اور یہ قانون انشاءاللہ انقریب ابھی جو سیشن ہونے والا ہے قومی اسمبلی کا اسے یہ بیل پاس ہو جائے گا اور بقائدہ طور پر جو ہے اس کی منظوری دی چکی ہے پاکستان تحریک انصاف نے اس پر کام کیا ہے اور یہ بیل جو ہے یہ گناری طور پر نہ صرف ان کو اوٹ کا حق دے گا بل اس بیل کے ذریعے سے ان کو الیکشن میں حصہ لینے کا بھی حق ملے گا اور ایک کنڈیڈٹ بھی ان کو حق مل جائے گا اور کنڈیڈٹ کے طور پر بھی حصہ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو پاکستانی ہیں جو اٹھ ملین سے زیادہ پاکستانی ہیں یہ پاکستان کے اصل جس کو ہم کہتے ہیں پاکستانی ہیں جو پاکستان کے لیے کماتے ہیں جو پاکستان کی ایکانومی کے لیے ایک ذریعہ ہے اور پاکستان اربون ڈالرز پیچتے ہیں اور ان کے وجہ سے پاکستان میں ایک نامک بوسٹ اپ ہو رہی ہیں اور ان کی وجہ سے پاکستان کی ایکانومی سسٹینبل رہتی ہے ان کے منٹینس ہوتی ہیں تو یہ پاکستانی پاکستان میں بہت امپورٹنٹ قیدار ادا کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستانی بنیادی طرف پر ان کا یہ قانونی حق ہے کوئی بھی پارٹی کوئی بھی سیاسی نظام ان سے یہ حق نہیں چین سکتا ہے لیکن پاکستان میں چونکہ جو تریڈیشنل پارٹیز تھی جو سٹیٹسکو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی اور جن کو نے ایک محول بنایا تھا جس طرح پاکستان مسلم لیگ اور پیپل پارٹی ان لوگوں کی کبھی ترجیح نہیں رہے کہ بیرونی ملک پاکستانیوں کو جو پاکستانی ملک کے لیے کماتے ہیں ان لوگوں کو بھی ملک میں پاستہ سازی میں قانون سازی میں حق دیا جائے تو وہ لوگوں نے ہمیشہ مضاحمت کی ہے ہمیشہ محالفت کی ہے کسی بھی اس طرح قانون جس کے ذریعے سے پاکستانیوں کو بیرونی ملکوں کی پاکستانیوں کو اٹھ کا حق ملے اور یہ پاکستان تحریکیت سے واہر پارٹی ہے جس کی بقائدہ منشور میں یہ بات شامل ہے کہ بیرونی ملک تمام پاکستانی پاکستان کا اساسہ ہے یہ وہ پاکستانی ہیں جو پاکستان کیلئے محلت کرتے ہیں پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اور پاکستان کی ایکانومی میں اہم ان کی کنٹریبوشن ہے تو اسی کو مدد نظر بکتے ہیں عمران حان صاحب نے اس سے پہلے سپریم پورٹ میں پیٹیشن بھی دائر کی تھی جب اپوزیشن میں تھے اور اس وقت سپریم پورٹ نے بقائدہ ان کے حق میں پیورنے دیسیشن بھی دی تھی لیکن گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی دی نواز شریف صاحب نے اپنی حق بھی استعمال کر کے اس پراسس کو نہیں ہونے دیا ان کو اوٹ کا حق نہیں ملا حالانکہ ان کو سندوہ حضرت 18 میں اوٹ کا حق سپریم پورٹ کے روح سے لازمی تا لیکن ضروری تا لیکن انہوں نے بہانے بنا کے آج دور جو ہے آئیٹی کا دور ہے اگر ہم بائیومیٹرک کے ذریعے سے ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اگر ہم ایک سیم بھی اگر نکالتے ہیں تو بائیومیٹرک ہے بائیومیٹرک ہے تو بہت ساری چیزوں کے لیے اگر بائیومیٹرک ہے اگر اٹنڈنس کے لیے بائیومیٹرک ہے تو پھر اوٹ کا بائیومیٹرک کیوں نہیں ہے اس کے لیے بقائدہ ایک ترانسپیرنٹ سسٹم جو ہے بنائے جا رہا ہے جس کو آئی اوٹنگ کہیں گے یعنی اینٹرنیٹ بیسٹ آئٹنگ آئی اوٹنگ کہتے ہیں آئی اوٹنگ تقریباً تمام جو اوٹنگ کا سسٹم ہے آئی اوٹنگ کا سکانٹنیویٹرک ہے آپ کو سب سے پہلے ریجیسٹریشن کرنی پڑی گی آپ کا جو ID code ہے نشتر ID code اس نمبر پہ آپ کی ریجیسٹریشن ہوگی دن آپ کی ویریفیکیشن ہوگی ویریفیکیشن کے بعد پہ آپ اوٹ جو ہے کھاسٹ کر سکتے آپ اوٹ ڈال سکتے آپ نے پسندید امیدوار کے حق میں تو اس میں کوئی قسم کی آپ پہ پابندی نہیں ہے کوئی قسم کی یہ بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا اس کے ذریعے سے کیا ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے پسندید امیدوار کو اوٹ ڈال سکے گا اس کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ جو لوگ الیکشن کے دوران الیکشن کے دوران جو تھے مدالت کرتے تھے پولنگ سٹیشن ان کو حریدتے تھے پولنگ سٹیشن کے اندر جو حاملہ تھا ان کو حریدتے تھے ان کو بائی فورس لوگ کو مجبورت کرتے تھے کہ اوٹنگ میں حسل ہے ان کا یہ حاتمہ ہو جائے گا کوئی بھی بندہ جو ہے خاص کے دیرونی ملک پاکستانی جو ہے جو اٹھ ملین سے زیادہ پاکستانی ہے جو دنیا میں چٹھے نمبر پر کسی ملک کے اتنے زیادہ سیٹیزر نہیں ہے جو کہ پاکستان کے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ چٹھے نمبر پر پاکستانی ہے جو دنیا کے ایک سو بچاس ممالک میں قانونی طرح پر رہ کے محنت مزدوری کرتے ہیں اور ملک کے لیے ضرور بابادر کماتے ہیں ملک کو بیرس گئے نہ صرف اپنے ہاندانوں کو بلکہ ملک کی تلقی میں ان کا برکل امپورٹنٹ رول ہے تو یہ پراسس جو تھا پاکستان تحریکین ساتھ نے برقائدہ میٹریالائز کرنے کی کوشش کی ہیں اور برقائدہ بیل پریپیرڈ ہو کے بیل جو ہے اور انشاءاللہ اس خطے قومی اسمبلی کے سشن میں پیش ہونے والا ہے اور قومی اسمبلی سے پاس ہونے کے بعد یہ بیل جو ہے برقائدہ طرح پر یہ قانون بن جائے گا اور برقائدہ اس کے امپلیمنٹیشن ہوگی تو سن دو حضرت 23 میں پاکستان کے باہر جتنی بھی موقیم سمندر پاک پاکستانی ہیں اور ملک کے انتحابات میں حصہ لے سکتے ہیں برطوری کا ڈیریڈ بھی حصہ لے سکتے ہیں اور ان کو مکمل حضادی دی جائے گی مکمل ان کا یہ حق ملے گا اب یہ اپوزیشن جو باتے اس کی محالبت بھی کریں گی جو چار اٹھ ملین پاکستانی ہیں اچھپر یوڈ ویڈیورپ چیزکس کے قائد امران خان ساہب کی جو ویڈین ہے جو اپنیس قصہ لٹینیویان اور جو ویڈیویان سٹیٹ کا مارڈل ہے اسے اپوزید ہے اور جو عرب ممالک میں پاکستانی ہے اوزنی بھی امران خانص صاحب سے محبت ہے لوہ ہے امران خان صاحب کے ہاسکر کی پیکے میں جو ان کی پاکستانی گورنمنٹ رہی ہے پالیسیز رہی ہے ان کی لیجسلیشن رہی وہ لوگ بہت زیادہ امپریسٹ ہے تو دیر فور امران حان صاحب کے یہ تمام اور جو ہے پی جائے کے حق میں ہے تو دیر فور اپوزیشن جماعتیت کی محالے پر بھی کرے گئی اپوزیشن جماعتوں کا بیرونی ملک پر عوان کے انہوں نے ذریعہ اور سوا کیا ہمیشہ ان کے ساتھ زلالت کی ان کے آگر اور بیچارے سپلکھانے جاتے تھے وہاں بھی کرپشن کا وزار قدم تھا ان لوگوں کو پی آئی اے جیسے سرکھاری ادارے جو ہے اس کے بجاروں کو ایڈبلیم پہ لگانے کی کوشش کی گئی تھی اور اسی طریقے سے ان لوگوں کو کرپ ماتیا کے حالہ خاتم میں دیا گیا تھا اور پوری دنیا میں ایک لوگ ہنسے تھے پر قرآن وزیراعظم اور قرآن نظام پہ اب امران حان صاحب کے آنے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بلند ہو رہا ہے اور پاکستان کا ایک نیا پاکستان جو ہے بلند جا رہا ہے تو امید ہے کہ آئی اوٹنگ سے انٹرنیٹ اوٹنگ سے یہ وہ لوگ جو ہے پیونی ملک پاکستانی پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار جو ہے وہ آدھا کریں گے اور وہ اسے زیادہ محنت سے کمار کا محنت کر کے ملک کیلئے تھمتی ذر مبادلہ بیجیں گے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار جو ہے وہ آدھا کریں گے تینکیو اللہ حافظ